بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہاں سید نادر قازمی اور آپ کے لئے لرن مور وید نادر قازمی یہاں پر دو سینٹنسز دیئے گئے ہیں نمبر ون ان دونوں میں ورب ایک ہی استعمال کیا گیا ہے کونسا سینٹنس پہلے سینٹنس میں سینٹنس ایک ٹرانزیٹیو ورب ہے جبکہ دوسرے میں ان ٹرانزیٹیو تو یہ ٹرانزیٹیو اور ان ٹرانزیٹیو ورب کیا ہوتے ہیں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بہت آسان طریقے سے یہ سمجھانے والا ہوں پڑھانے والا ہوں کہ یہ ٹرانزیٹیو اور ان ٹرانزیٹیو ورب کیا ہوتے ہیں so now let's differentiate this let's see their definitions now ٹرانزیٹیو ورب what are these those verbs which carry a subject and an object with them are called transitive verbs یعنی ایسے verbs جو اپنے ساتھ ایک سبجیکٹ اور ایک object carry کریں تو وہ کیا ہوتے ہیں transitive verbs for example she sings english songs we study grammar they play cricket ان تینوں sentences میں جو verbs استعمال کیے گئے ہیں یہ transitive verbs ہیں کیوں کیونکہ ان کے ساتھ ایک سبجیکٹ اور in the end ایک object استعمال کیا گیا ہے اب پہلے sentence میں she ایک سبجیکٹ ہے اور english songs یہ object ہے تو sing ایک transitive verb ہوا کیوں کیونکہ اس نے اپنے ساتھ ایک سبجیکٹ اور ایک object carry کیا ہے اور دوسرے sentence میں وہی سبجیکٹ ہے grammar object ہے اور study اس لیے ایک verb ہے لیکن کون سا verb ہے transitive verb کیوں کیونکہ اس کے ساتھ دونوں یعنی سبجیکٹ بھی ہیں اور object بھی ہے نمبر تھرد سینٹنس they play cricket اس میں they subject ہے گر کر یہاں پر object ہے تو play کون سا verb ہوا transitive کیوں کیونکہ اس کے ساتھ subject بھی ہے اور object بھی اب ان transitive verbs کیا ہوتے ہیں let's see those verbs which carry only subjects with them means وہ verbs جو اپنے ساتھ صرف subjects کو carry کرتے ہیں they do not carry objects وہ object نہیں کرتے for example he sings aram studies they play اب ان تینوں sentences میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر subject اور verbs ہیں پہلے sentence میں ہے یہاں پر کوئی object نہیں تو یہ sink جو verb ہے یہ intransitive verb ہے کیوں کیونکہ اس نے اپنے ساتھ صرف subject کو carry کیا ہے object کو نہیں اور second sentence میں بھی aram ایک subject ہے اور studies ایک intransitive verb ہے کیونکہ اس کے ساتھ object نہیں they play they یہاں پر subject ہے play یہاں پر ایک intransitive verb ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی object نہیں تو یہی ان دونوں کی درمیان difference ہے جو intransitive verbs ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ دونوں یعنی subjects بھی carry کرتے ہیں اور objects بھی لیکن جو intransitive verbs ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ صرف اور سبجیک کو carry کرتے ہیں وہ objects carry نہیں کرتے اگر آپ کہیں پر کسی verb کو دیکھیں کہ اس کے ساتھ صرف subject ہے تو آپ فوراں سے سمجھ جائیں گے کہ intransitive verb ہے اگر کسی verb کے ساتھ subject بھی ہے اور object بھی ہے تو وہ کیا ہوگا transitive verb sometimes کیا ہوتا ہے کہ intransitive verbs ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ ایک prepositional object carry کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ intransitive verbs کہلاتے ہیں for example she goes وہ جاتی ہے اب یہاں پر she subject ہے اور goes intransitive verb ہے کیوں کیونکہ اس کے ساتھ object نہیں لیکن اب دیکھیں she goes to karachi every month وہ ہر مہینے karachi جاتی ہے اب یہاں پر to karachi every month یہ prepositional object ہے کیوں کیونکہ اس کے ساتھ ایک preposition استعمال کی گئی ہے to اس لیے یہ prepositional object ہے she یہاں subject ہے to or action goes یہاں پر verb ہے اور to karachi every month یہ ایک object ہے لیکن یہ prepositional object ہے کیوں کیونکہ اس کے ساتھ preposition to ہے تو یہاں پر جو verb goes ہے یہ intransitive verb کہہ لائے نہ کہ intransitive another example he arrives at home in time وہ گھر میں وقت پر پہنچتا ہے اس sentence میں he سبجیکٹ ہے arrives ایک intransitive verb ہے اور air the home in time یہ ایک prepositional object ہے تو آپ نے دیکھا کہ کبھی کبھار intransitive verbs اپنے ساتھ prepositional object بھی کرتے ہیں تو یہ تھا ان دونوں کے درمیان difference اگر پھر بھی کوئی بات سمجھ میں آئی ہو تو کمین میں پوچھ سکتے ہیں اور ہم آپ کو وہاں پر reply دیں گے so thanks for watching take care allah hafiz